دوستوں رمضان میں روزے رکھنا تو فرض ہے مسلمانوں پر لگتا ہے یہ بات شیروں نے بھی سمجھ دیا اور انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا ہے اور یہ شکار کرنے کی بھی جائے اسے رن کے ساتھ کھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا روزہ ہے آج روزہ شام کے وقت افتار کرتے ہیں جبکہ سورج گروہ بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن انٹارٹکہ میں تو تقریباً چھ مینے کے لیے گروہ بھی نہیں ہوتا تو کیا وہ چھے ہیں چھ مینے کے روزے رکھیں گے اور اسی طرح کئی لوگ رمضان میں بھی گناہ کناہ نہیں نہ چھوڑتے تو ان پر شیطان کی کچھ ایسی نگاہیں پڑتی ہیں اور شیطان کہتا ہے واہ بھائی واہ یہ تو میرا بندہ ہے رمضان میں روح افتار کی بڑی مانگ ہوتی ہے اسی وجہ سے روح افتار بنانے والے تو موچیں کر جاتے ہیں رمضان میں اور خوب پیسے کماتے ہیں اور اسی طرح یہ فیس بک آئیڈی بنی ہوئی ہے کہ سہری میں جگانے والی تو اس پر میم بنائی کی ہے کہ باجی ہم ساری رات سوتی ہی نہیں ہیں آپ نے جگانہ کیا ہے کئی لوگ تو نہیں روز ہوتے لیکن میں تو بھائی سو جاتا ہوں جلدی تاکہ صبح جلدی اٹھ سکوں اور رمضان آنے سے پہلے تو بڑا ہمیں شوک ہوتا ہے اور ہم اسی طرح رمضان کے آنے کا انتظار کھا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ بچہ کھا رہے ہیں اور جو ہمارے چھوٹے بین بھائی ہوتے ہیں ان کا روزہ تو نہیں ہوتا وہ چھپ چھپ کے کھانا بھی نہ کھا رہے ہوتے ہیں اور جب ہم انہیں پکڑ لینا تو ان کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے اسی طرح جب آپ نے روزہ نہ رکھا وہ اور آپ کے گھر باری ساری ہے جساں مجھ رہے ہوں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تب آپ چھپ چھپ کے کھاتے ہیں جساں یہ ٹوم گھس رہے چھپ چھپ کے کچھن میں تاکہ کچھ کھا سکے دوستوں یاد رکھیں اسی فیملی کا فریج ہے جس پر لکھا ہے کہ فریج کو ان اس پر یاد رکھیں آج روز ہے تھکے تھکے رہتے ہیں کچھ لوگ تو ان کے لیے یہ میم برائی کی ہے کہ وہ تو اپنے بور کے بھی سارا جگہ ساتھ لے کر چلتے ہوں گے کیونکہ انہیں جگہ جگہ پر تو نیند آ جاتی ہے پھر انہیں نسونہ بھی ہوتا ہے